اس مووی میں ہمیں ایک فیشرمن دکھایا گیا ہے جس کا نام ہے سولومن وینڈی اس کے ایک چھوٹی سی فیملی ہے جس میں اس کی وائف اس کے دو چھوٹے بچے اور ایک بڑا بیٹا ہے اب کیونکہ یہ فیشرمن ہوتا ہے اور کافی غریب ہوتا ہے تو یہ اپنے بچوں کو ٹیک سے پڑھا نہیں پایا تھا تو یہاں پر یہ اپنے بڑے بیٹے کو باہر لے کر آتا ہے اور اس سے بات کرنے لگتا ہے کہ بیٹا میرا یہ خواب ہے کہ میں خود تو نہیں پڑھ پایا ہوں لیکن میں تمہیں ڈاکٹر بناوں ابھی وہ دونوں یہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ دوسری طرف سے کسی اور قبیلے کے یعنی وائلڈ لوگ آ جاتے ہیں وہ اس فیشرمن اور اس کے بیٹے پر حملہ کرنے ہی والے ہوتے ہیں اور اس کو فولو کرتے کرتے ان کے گھر کی طرف آ رہے ہوتے ہیں کہ تبھی وہ فیشرمن یعنی سولومن بینڈی اور اس کا بیٹا تیسی سے بھاگ کر اپنے گھر کی طرف جانے لگتے ہیں جیسی وہ فیشرمن گھر کی طرف پہنچتا ہے تو وہ اپنی بیوی اور باقی بچوں سے کہتا ہے کہ فوراں سے اٹھ جاؤ لوگ ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں ہمیں یہاں سے نکل نہ ہوگا وہ اپنے گھر کو دوسری طرف سے توڑتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے پر اتنی دیر میں وہ خود ان دوسرے لوگوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے اور صرف یہی لوگ نہیں وہاں کے سارے لوگوں کو ان قبیلے کے لوگوں نے اپنا بندی بنا لیا تھا یعنی کہت کر لیا تھا اس قبیلے کے پاس بہت سارے ویپنز تھے یہ سارے لوگ گاؤں والوں سے کہتے ہیں کہ تمہیں ہمیں وارٹ دینا ہوگا تم گورنمنٹ کا وارٹ نہیں دو گے کیونکہ ہم تم پر رول کریں گے ہم تمہاری گورنمنٹ ہیں اب وہاں جو سٹرائب کا لیڈر ہوتا ہے وہ گاؤں کے سارے لوگوں کا ہاتھ کاٹا جا رہا تھا اور جب سولومین کی باری آتی ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا بلکہ اسے جیپ میں بٹھا کر ایک ایسی جگہ پر لے جایا جاتا ہے جہاں پر ایک نہر ہے اس ٹرائب کی لوگ کاؤں والوں کو اس نہر کے پاس بھی لے کر جاتے ہیں اور اس نہر میں کچھے ہیرے ہوتے ہیں یعنی رو ٹائمنز اب ان ہیروں کا یہ قبیلے والے سودا کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں ویپنز خریبتے ہیں اور اس سب کے لیے وہ کاؤں والوں کی محنت کو یوز کرتے ہیں اب دوسری طرف امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے بسنسمن کی پارٹی ہو رہی ہوتی ہے پارٹی کم میٹنگ زیادہ جس میں وہ بہت پرسنل ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں ایسی باتیں جن کا اس کمرے کے باہر کسی کو پتا نہیں ہوگا اور ان میں ان کچھے ہیروں کی بھی یعنی رو ٹائمنز کی بھی بات ہوتی ہے کہ صرف 15% ایسے ہیرے ہیں جو بلکل اصلی ہیں اور باقی کچھے ہیروں سے ٹریڈنگ کی جاتی ہے اب ادھر ہم اس نہر کو بھی دیکھتے ہیں جہاں پر سارے گاؤں والے ان ہیروں کو ڈھوننے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں اور وہاں کا لیڈر ان سے چلا چلا کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ جس نے بھی ہیرہ چھرانے کی کوشش کی اسے فوراں سے مار دیا جائے گا جو بھی ہیرہ ہاتھ لگے ہم تک پہنچھا دو اب وہاں کی لوگ ہیرہ ڈھوننے میں مضروف ہو جاتے ہیں وہاں سولو مین بھی ہوتا ہے اور وہ بھی یہ ساری ٹرائز کر رہا ہوتا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا گاؤں کا ایک آدمی ہیرہ ڈھونن لیتا ہے پر اسے اس لیڈر کو دینے کی بجائے وہ اپنے موں میں چھپا لیتا ہے پر انفورشنیٹلی یہ چیز لیڈر دیکھ لیتا ہے اور اسے اپنے پاس بلا کر ہیرہ مانگتا ہے جو وہ ورکر اسے ہیرہ دے دیتا ہے تو وہ اسے کولی مار دیتا ہے اس سزا میں کہ اس نے ہیرہ چھپایا اس طریقے سے بنائے ہوئی تھی کہ لوگ ہمیں وائلڈ سمجھیں یا یہ سمجھیں کہ انہیں تو دنیا کے کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے لیکن اصل میں وہ بہت چالاک ٹوکتے ان کی پوری کی پوری فوج تھی جو ہیروں کو سمگل کر کے ویپنز لیتی اور اپنی آرمی کو اور زیادہ سٹرانگ کرتی تھی تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک ہیلی کوپٹر آتا ہے اس ہیلی کوپٹر میں سے ایک آدمی اترتا ہے جس کا نام ڈینی آرشر ہے اسے دیکھتے ہی وہاں کے سارے لوگ اس ہیلی کوپٹر پر گن پوائنٹ کرنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں کا ہیلی کوپٹر اور اس کا پائلٹ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب ڈینی آرشر اندر آتا ہے اور کیپٹن زیرو کی بارے میں پوچھنے رکھ جاتا ہے ڈینی ایک سمگلر ہوتا ہے جو یہاں سے ٹائمنز لے شاہ کر ان کو ویپنز کی سپلائر دیتا ہے اب اس کے بعد ڈینی کیپٹن زیرو سے ملتا ہے اور اسے ہیرے لے لیتا ہے اس کے بدلے میں کیپٹن زیرو سے کہتا ہے کہ یاد ہے نا جو گنز اور ویپنز میں نے آپ کو کہیں ہیں وہ آپ نے مجھلا کر دینے ہیں تو ڈینی کہتا ہے ہاں ہاں کیوں نہیں یاد میں تمہیں چلزا کر دوں گا اب ڈینی یہاں پر خود کو کافی پروفیشنل سمگلر سمجھ سا تھا اور اب وہ یہاں سے نکلنے کے لیے کچھ بکریوں کو یوز کرتا ہے اور ان میں وہ ہیرے چھپا کر وہاں سے نکل جاتا ہے اور راستے میں پولیس اسے پکڑ لیتی ہے اور ان بکریوں کی تلاشی لیتے ہوئے وہ ہیرے بھی ریکور کر لیتی ہے جس کے بعد ڈینی تو پکڑا جاتا ہے آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ادھر نہے کی طرف کیا ہو رہا ہے اب باقی لوگوں کے طرح سولو مین بھی ان ہیروں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے یہ تب ہی اس کے ہاتھ ایک بہت بڑا ہیرہ لگتا ہے جسے وہ اپنے ڈو کے نیچے یعنی پاؤں کی انگلی کے نیچے چھپا لیتا ہے تب ہی وہاں پر پانی کو پمپ کرنے والی موٹر غراب ہو جاتی ہے اور سارے لوگوں کا دھیان اس کی طرف لگ جاتا ہے تو اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سولو مین ان سے کہتا ہے کہ مجھے وارش روم جانا ہے جیسی وہ وہاں سے جانے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس کی اچھی طرح تلاشی لی جاتی ہے پر اس سے کوئی ہیرہ نہیں ملتا کیونکہ وہ تو اس نے پاؤں کے بہت نیچے چھپا رکھا تھا پر جیسی وہ آگے بھرتا ہے اور اس ہیرے کو نکال کر مٹی میں دوبانے والا ہوتا ہے تو وہی کمانڈر اس کے پیچھے آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے لاؤ یہ ہیرہ مجھے دے دو تمہاری چلا کیا بہت کام نہیں آئے گی اب سولو مین جب در کر وہ ہیرہ اسے واپس کرنے والا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر کسی اور ملکی فوج کا اتحاق ہو جاتا ہے جس میں وہ کمانڈر تمہارا جاتا ہے لیکن سولو مین بہت ٹائم پر وہاں سے اپنی چاند بچا کر نکل جاتا ہے لیکن جلتے وہ گورمنٹ کے لوگ وہاں پر بھی آ جاتے ہیں اور پتہ شلتا ہے کہ وہی گورمنٹ ہے جنہیں اس قبیلے والوں نے ووٹ دینے سے منع کیا تھا اور وہ ان لوگوں کو بکر رہے ہیں حالانکہ سولو مین کی تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی پھر بھی اسے اسی روح کو وہاں پر ہی دوبانا پڑتا ہے اور وہ اپنے آپ کو سننڈر کر لیتا ہے جس کے بعد وہ گورمنٹ کے لوگ اسے ایک جیل میں لچاتے ہیں اور اسی جیل میں دینی آرچر بھی ہوتا ہے کبھی سولو مین دیکھتا ہے کہ وہاں پر فو آدمی یعنی وہ کمانڈر بھی ہے جسے وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ گورمنٹ کے ہاتھوں مر چکا ہے اس کی آنکھ پر پٹی لگی ہوتی ہے وہ بھی صرف زخمی ہوتا ہے اب وہ بھی جب جیل میں آ رہا ہوتا ہے تو اپنی زخمی حالت کی وجہ سے تو لیٹا ہوتا ہے پر ابھی بھی سندہ ہوتا ہے اب یہاں پر وہ سولو مین کو دیکھ کر چھلانے لگ جاتا ہے مجھے وہ ہیرہ واپس کرو میں نے دیکھا تھا کہ تم اسے چھپا رہے تھے اگر تم نے وہ ہیرہ مجھے واپس نہ کیا تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا ساتھ ہی ساتھ اسی کی جیل میں یعنی اسی کے کیبن میں جو اور لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے کہتا ہے کہ اگر تم نے اس لڑکے سے مجھے وہ ہیرہ لے دیا تو میں تم سب کو بہت پیسے دوں گا اب یہ سن کر سولو مین غصے میں آ جاتا ہے اور اپنے کپڑے اتار کر کہتا ہے کہ دیکھ لو لے لو میری تلاشی کہاں ہے ہیرہ میرے پاس مجھے تو ان لوگوں کے کچھ سمجھ نہیں آتی مجھ سے ان لوگوں نے میری فیملی چھین لی میرے بچے دور کر لیے اور ابھی بھی بات نہیں کس ہیرے کی بات کر رہے ہیں اب جب یہ ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو ان باتوں کو ڈینی بھی سن رہا ہوتا ہے اب یہاں جیل میں رہتے رہتے کافی دن گزر جاتے ہیں وہ وقت آ جاتا ہے جب ڈینی کو رہا کیا جا رہا ہوتا ہے وہ باہر آ کر اپنے دوست سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جیل میں ایک بہت بری سار سا بندہ ہے وہ کچھ ہیرے کی بات کر رہا تھا ہمیں اسے بھی جیل سے باہر نکالنا ہوگا تاکہ ہم اسے اس ہیرے کے بارے میں جاند سکیں پر ڈینی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ سولو مین کی بیل کر سکے یا کسی کو کہہ کے کروا سکے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا ایک نقلی تاند باہر نکالتا ہے اور اس میں سے ایک ہیرہ نکالتا ہے اور اس کو بیچ کر سولو مین کو جیل سے ازاد کروا لیتا ہے اسے سولو مین سے کوئی ہمدرتی نہیں تھی بلکہ وہ چھوٹے سے ہیرے کو بیچ کر سولو مین کو پاہل لانا چاہتا تھا اور اسے اس پڑی سہیرے کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا جس کی وہ بات کر رہا تھا اب ادھر جب ڈینی کا آدمی اسے یعنی سولو مین کو ازاد کرواتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ڈینی سے کانٹیکٹ کر لینا تو سولو مین اصاب بالکل نہیں کرتا بلکہ کسی اور شہر میں جا کر چھوٹے سے رہنے لگ جاتا ہے وہ اپنی پیچان کسی کے اوپر ظاہر نہیں کرتا اور خاموشی سے وہ سارے کام کرتا ہے جو شہر کے باقی لوگ کرتے ہیں تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کہ وہ یہاں کا ہے ہی نہیں اب ادھر ہم ڈینی کو دیکھتے ہیں جسے ایک آدمی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اب ڈینی جب سمنگلنگ کیا کرتا تھا تو سب سے پہلے اس نے جس آدمی کے پاس ایک کام کیا تھا وہ ایک لیڈر اور ایک کرنل بھی تھا اب ڈینی کی ایبسنس میں اس کا بھیجا کہ آدمی ڈینی کے گھر چاہتا ہے اور اس کے گھر کی تلاشی لیتے ہوئے چیزوں کو توڑنے لگ جاتا ہے پر اب ڈینی جب اس آدمی سے ملتا ہے تو اسے بہت مارتا ہے اور اس کے پیٹ میں پنچ مار کر کہتا ہے کہ یہ ان چیزوں کے بدلے میں ہیں جو تم نے میرے گھر آ کر توڑی ہیں تب وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ آپ کو کرنل نے یاد کیا ہے تو اب ڈینی کرنل سے ملنے کے لیے چاہتا ہے اور پتا چلتا ہے کہ اس کا پاتنہ ان کرائم تھا یہاں پر ڈینی کرنل کو سولو مین اور اس ہیرے کے بارے میں بھی بتانے لگ جاتا ہے اب جب ڈینی وہاں سے واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر تو سولو مین ہے پر سولو مین اسے اگنور کر رہا ہوتا ہے وہ اس سے ملنا نہیں چاہتا تھا ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرائب کے ان عجیب و غریب لوگوں نے سولو مین کے بیٹے کو اپنے ساتھ قید کر لیا ہے اور اسے وہ اپنے جیسے ہی ٹریننگ دے رہے ہیں اس کے بعد انہیں نشے والے انجیکشنز بھی دیا جاتے ہیں اور انہیں ایسے ٹریننگ دی جاتی ہے کہ تم نے لوگوں کو کس طرح سے مارنا ہے ان پر رول کیسے کرنا ہے انہیں کس طرح سے کابو میں کرنا ہے یعنی پورا پورا یہاں پر بچوں کا برین واش کیا جا رہا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ شہر میں ایک لسٹ لگتی ہے جہاں پر کچھ رفیوجز کے نام لکھے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جو شہر میں نئے آئے ہیں اور ان کے خاندان کھو چکے ہیں کہ ان کے پاس رہنے کے لئے جگہ نہیں ہیں تو ان کے لئے رفیوجی کیمپس لگائے جائیں گے اس کے علاوہ ان کے فیملی کی ڈیٹیلز بھی ہوتے ہیں کہ ان کے فیملی ممبرز بھی یہاں پر آئیں گے یا نہیں اب جب سولو مین اس لسٹ کو دیکھنے لگ جاتا ہے تو ادھر اس کے کسی بھی فیملی ممبر کا کوئی نام نہیں ہوتا جسے پڑھ کر وہ کافی ڈسٹریس ہو جاتا ہے تبھی اسے ڈھونٹے ڈھونٹے وہاں پر ڈینی بھی آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم میری بات کیوں نہیں سنتے ہو تو سولو مین اسے کہتا ہے کیونکہ مجھے تمہاری بات نہیں سننی میں جانتا ہوں کہ تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو تو ایسے کوئی بات نہیں ہے تو پرائے مہربانی یہاں سے چلے جاؤ یعنی اسے وہ اس کا پیچھا چھوڑنے کی ریکویسٹ کرتا ہے پر ڈینی اسے کہتا ہے کہ دیکھو سولو مین تم چاہتے ہو نا کہ تم اپنی فیملی سے دوبارہ مل سکو اور یہ لوگ ایسا نہیں ہونے دیں گے تو تم میری بات سنو تمہارے پاس چوہی رہے تو مجھے اس کے بارے میں بتا دو میں اسے بیچوں گا اور اس کے بدلے میں بہت سارے پیسے ملیں گے اب ان میں سے کچھ پیسے تم بھی رکھ سکتے ہو اور وہ کمنٹ کو دے کر تم سودا کر سکتے اور اپنی فیملی سے دوبارہ سے یونائٹ ہو سکتے ہو اب اس بات کی وجہ سے سولو مین سوچ میں بڑھ جاتا ہے کہ کیا آپ مجھے اس کو بتانا چاہیے اس ہیرے کے بارے میں یا نہیں پر طبیفہ لوگ نوٹ کرتے ہیں کہ وہاں پر کچھ لوگوں کا اٹیک ہو رہا ہے اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ ٹرائب کے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ایک الگ آرمی بنائی ہوئی ہے اور وہ یہاں سٹی کے لوگوں پر بھی حملہ کر کے کچھ کو اپنا قیدی بنا رہے ہیں اور جو ان کے بات نہیں سن رہے انہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں اور انہیں مار رہے ہیں اب اسی طرحان سولو مین اور ڈینی اپنی جان بچانے کیلئے وہاں سے بھاگنے لگ جاتے ہیں اب بھاگتے بھاگتے وہ کمن کریف سے بنائے گئے ریفیوجی کیمپ میں چلے جاتے ہیں اب وہاں پر ڈینی کو ایک ریپورٹر ملتی ہے اور یہ وہی ریپورٹر ہوتی ہے جو ہیروں کی تاراش میں ہوتی ہے کیونکہ یہ ہیرے والی بات چاروں درف پھیل جگی تھی اور سارے لوگ اس ہیرے کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے اب یہاں پر سولو مین ان سے کہتا ہے کہ ایسے تو نہیں میں تم لوگوں کو ہیرے کیا بتاؤں گا ہاں اگر تم مجھے میری فیملی سے واقعی میں ملوا دوگے تو میں بتا دوں گا کہ میں نے وہ ہیرہ کہاں رکھا ہے اب ریپورٹر کو لگ رہا تھا کہ شاید سولو مین نے وہ ہیرہ اسی جگہ پر چھپایا ہوگا جہاں پر وہ رہتا ہے تو وہ ایک ہیلیگوپٹر میں اس کے گھر جاتی ہے بچے مل جائیں اور وہاں جا کر وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہیوچ ریفیوجی کیمپ لگا ہوا ہے اور بہت چارے لوگ ہیں جب سولو مین تھوڑا کے جا کر دیکھتا ہے تو اسے اپنی بیوی نظر آتی ہے جسے دیکھ کر وہ بہت ایموشنل ہو جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو وہ آگے سے رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے ہاں میں ٹھیک ہوں میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے اب جب سولو مین اپنے بڑے بیٹی کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے تو آگے سے اس کی بیوی رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ لوگ اسے اٹھا کر لے گئے سولو مین یہ سن کر اسے بھی بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ اگریسیف ہو جاتا ہے یعنی غصے میں آ جاتا ہے تو وہاں کے سیکیوریٹی اسے وہاں سے نکال دیتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ آپ کا ریفیوجی کیمپ کے لوگوں میں نام نہیں ہے تو آپ یہاں سے چلے جائیں اب یہ تینوں واپس سے ہلیکاپٹر میں بیٹھ کر وہاں سے نکل آتے ہیں اب یہاں پر سولو مین کو جب کوئی حل نہیں دیکھتا تو وہ ڈینی سے کہتا ہے کہ میرے پاس ایک آئیٹیا ہے میں تمہیں اس ہیرے کا بتا بتا دیتا ہوں لیکن اس کے بعد جو پہ پیسے آئیں گے اس سے تم میرے بیٹے کو ان لوگوں سے آزاد کرواؤگے یہاں پر ڈینی مان جاتا ہے اب وہ لوگ وہاں جانے کے لیے تیار ہونے لگتے ہیں لیکن ایسے ہی نہیں وہ لوگ وہاں بچا سکتے تھے کیونکہ اس ٹرائپ آرمی کی آرمی کافی زیادہ سٹرانگ تھی نا تو وہ لوگ ان سے بچتے بچاتے ان ریپورٹرز کی وین میں چلے جاتے ہیں جہاں پر باقی ریپورٹرز بھی تھے سولو مین کیمرہ پکڑ لیتا ہے تاکہ لیکن یہ بھی ریپورٹر ہے لیکن جیسے وہ لوگ توڑا کے جاتے ہیں تو وہاں پر اس ٹرائپ آرمی کا دوبارہ سے اٹیک ہو جاتا ہے اور کئی زیادہ ریپورٹرز اس میں مارے چاہتے ہیں ایفن اس گاری کا ڈرائیور بھی جس میں سولو مین اور ڈینی تھے تو اب اس گاری کو ڈینی ڈرائیف کرنے لگتا ہے لیکن ان کے پیچھے ابھی بھی اس ٹرائپ کی آرمی لگی ہوتی ہے اور ان پر وہ سلسل اٹیکس کر رہی ہوتی ہے اب ریپورٹر ڈینی اور سولو مین اس گار کو آکے بڑھاتے ہوئے چنگل کے اندر چلے جاتے ہیں اور جیسے وہ اس گار پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ آرمی ان کا پیچھا چھوڑتے تو گاری سے نیچے اتر کر پیدل چلنے لگتے ہیں لیکن تب ہی ان کے سامنے کچھ چنگلی لوگ آ جاتے ہیں جو اسی چنگل میں رہ رہے تھے وہ انہیں روک لیتے ہیں لیکن ریپورٹر انہیں کی لانگویج من سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے اور انہیں اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے تو آپ بھی ہمیں کچھ مت کہیے گا اس کے بعد ان لوگوں میں دوستی ہو جاتی ہے وہ لوگ آکے بڑھنے لگتے ہیں تب ہی دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسا سا گھر ہے جہاں پر کسی بڑے کے علاوہ صرف ایک ڈاکٹر ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کی خدمت کر رہا ہے ان کا خیال رکھ رہا ہے وہ سارے چاہ کر ان بچوں کو دیکھنے لگ جاتے ہیں پر ان بچوں میں بھی سولو مین کا بیٹا نہیں ہوتا اب وہ دوکٹر اس کی حامی بھر لیتا ہے کہ وہ سولو مین کے بیٹے کو دھوننے میں ان کی مدد کرے گا اب وہ گاڑی ٹرائف کرتے ہوئے انہیں آگے لے جاتا ہے پر تب یہ راستے میں کچھ ٹین ایجرز آتے ہیں جو اسے آرمی کا حصہ ہوتے ہیں اور وہ انہیں آگے جانے سے روکتے ہیں اب اسی دوران وہ دوکٹر جو گاڑی ٹرائف کر رہا تھا وہ مارا جاتا ہے اور یہاں پر ایک بار پھر سے ڈینی اس گاڑی کا کنٹرول سنبھال لیتا ہے اب جیسی وہ آگے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک ملیٹری کیمپ لگا ہوا ہے اور وہاں پر وہی کرنل ہے جو کہ ڈینی کا ساتھی ہے تو یہاں پر وہ کرنل ڈینی سے کہتا ہے کہ ہماری ملیٹری کو جوائن کر لے اور اس ٹرائی بارمین کے خلاف لڑو اور یہاں پر ڈینی اسے کہتا ہے کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا اب اس سب کے بعد وہ ریپورٹر کہتی ہے کہ مجھے تم لوگوں سے الہتا ہونا ہوگا یعنی اسے وہ ساری ڈیٹیلز دیتا ہے اس مگل کی ہوئے ہیرے کیسے ملتے ہیں اور ان کا کیا کیا کرائٹیریہ ہوتا ہے آگے انہیں کن تک پہنچانا ہوتا ہے یا اس کے فائدے کیا کیا ہوتے ہیں اب وہ ساری ڈیٹیلز لے کے وہ ریپورٹر تو وہاں سے نکل جاتی ہے اور اب ڈینی اور سولو مین خود آگے جنگل میں بھرنے لگ جاتے ہیں اب جب سولو مین اور ڈینی آگے بھرڑے یوں ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر انہیں اس ٹرائپ کی آرمی دکھائی دیتی ہے جو کہ کچھ بچوں پر اور کچھ بڑوں پر ہوتی ہے یعنی اس میں بچے بھی ہوتے ہیں اور بڑھے بھی اور انہیں لوگوں میں سولو مین کا اپنا بیٹا دکھائی دیتا ہے اسے آواز دیتا ہے میری بیٹے میری بات سنو میری طرف دیکھو پر اس سے پہلے کہ سولو مین کا بیٹا اپنے باگ کو دیکھ پاتا باقی لوگ انہیں دیکھ لیتے ہیں اور ان پر فائرنگ کرنے لگ جاتے ہیں اور اسی دوران اب وہ دونوں دوبارہ سے اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اب کیونکہ جنگل میں کافی رات ہو رہی ہوتی ہے اور یہ صحیح ٹائم نہیں ہوتا لوگوں کو ڈھوننے کا کیونکہ جنگل میں گھرے درختوں اور اندھیرے کی وجہ سے انہیں ڈھوننا کافی impossible سی بات ہے تو وہ ٹرائپ والے وہاں سے چلے جاتے ہیں اب جب صبح ہوتی ہے تو ڈینی سولو مین کو بہت برا بھلا کہتا ہے کہ تمہاری آواز دینے کی وجہ سے ہماری ایک پوری رات زائع ہو گئی ورنہ ہم کافی آگے پہنچ چکے ہوتے یہاں پر سولو مین اسے کیسے سمجھاتا کہ وہ اپنے بیٹے کو اس طرح سے دیکھ کے رہنے ہی پایا تھا وہ خود کو روک ہی نہیں سکا لیکن یہاں چلتے چلتے پھر بھی ڈینی اسے کافی برا بھلا کہتا ہے اور اب ان دونوں میں ہاتھا پائی ہونے لگتی ہے جس کے بعد سولو مین اسے کافی زیادہ پیٹنے لگتا ہے اور جب ڈینی اسے پیٹنے والا ہوتا ہے تو وہ اسے سمجھاتا ہے کہ دیکھو تم نے میرے ساتھ واقعی غلط کیا ہے اگر میں نے اپنے بیٹے کو دیکھ لیا تھا تو تم یہ سوچ سکتے ہو کہ میں خود کو روک پاتا یہاں پر ڈینی کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ دوبارہ سے اسے صلاح کر لیتا ہے اب چلتے چلتے وہ لوگ اس کے بہت قریب پہنچ جاتے ہیں جس ندی میں سے جس نہیر میں سے ہیرے نکالے جاتے ہیں اور اس جگہ کے بھی بہت قریب جہاں پر سولو مین نے وہ ہیرہ دوبایا ہوا تھا وہ سارا دن دور بین سے ان پر نظر رکھتے ہیں اور جیسے ہی رات ہوتی ہے تو اس گاؤں کے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں اب یہاں پر سولو مین کا اپنا بیٹا دوبارہ سے دکھائی دیتا ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اسے بلانے کی کوشش کرتا ہے پر برین ووش ہونے کی وجہ سے سولو مین کا بیٹا اسے پہچان ہی نہیں پاتا وہ اس پر گن پوائنٹ کر لیتا ہے اور اسی وجہ سے سارے ٹرائب کے لوگ اٹریکٹ ہو کر ان کی طرف آتے ہیں اور اب وہ لوگ سولو مین کو اپنا بندھی بنا لیتے ہیں اب سولو مین جب ان کا قیتی بن چاہتا ہے تو وہ سارے لوگ اسے اسی کمانڈر کے پاس لے کر جاتے ہیں جو سولو مین کی وجہ سے زخمی ہوا تھا اور وہ اس بات کا وٹنس تھا کہ سولو مین نے ہیرہ دبایا ہے اب یہاں پر وہ کمانڈر سولو مین کے بیٹے کو سامنے کرتا ہے اور اسے گن پوائنٹ پر رکھ کے کہتا ہے یہ سولو مین دیکھو اگر تم نے مجھے اسی رہے کے بارے میں نہ بتایا تو میں تمہاری بیٹے کو یہیں پر مار دوں گا اب یہاں پر سولو مین سوچ میں پر جاتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اب یہ ساری چیزیں دور کھڑا دینی بھی دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے ملیٹری فرنڈ سے کانٹیک کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ یہاں پر آرمی بھیجی جائے یا تو اس طرح پر اٹیک کیا جائے اب کچھ ہی دیر میں ملیٹری کے لوگ آ جاتے ہیں اور وہاں پر اٹیک ہو جاتا ہے دینی بھی فورن وہاں پر آ جاتا ہے اور سب سے پہلے سولو مین کے بیٹے کو وہاں سے باہر نکالتا ہے اور ساتھ ساتھ اس ٹرائب کی آرمی پر خود بھی شوٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اب مجھے اس ہیرے کے بارے میں بتاؤ اب یہاں پر تو دینی اس سے کہہ دیتا ہے کہ اس کے بارے میں سولو مین کو بتا ہے سولو مین بتاؤ انہیں ہیرے کے بارے میں اور اصل میں دینی کے پاس ایک پلان ہوتا ہے کہ جب کرنل ملیٹری کو ان کے ساتھ اس ہیرے کو ڈھوننے بھیجے گی تو یہ لوگ ان سارے ملیٹری کے لوگوں کو مار ڈالیں گے اور اس ہیرے کو خود لے کے وہاں سے بھاگ جائیں گے اور ایسا ہی ہوتا ہے جب کرنل ملٹری کو ان کے ساتھ بھیجتا ہے تو وہ ان کو مارتے ہوئے اس ہیرے کو نکال کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب جب وہ لوگ یہاں سے جانے والے ہوتے ہیں تو سولو مین کے سامنے اس کا بیٹا آج جاتا ہے سولو مین اس کو آواز دیتا ہے کہ تم میرے بیٹے ہو اور وہ اسے نہیں پہچانتا اور اپنے افادہ کے اوپر گن پوائنٹ کر دیتا ہے پھر سولو مین اسے اس کی ماں کا نام بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے بیٹے ہو ان پیارے لمحوں کو یاد کرو جو تمہارے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ گس رہے ہیں اب وہ سب یاد کر کے سولو مین کا بیٹا رونے لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سارا نشاہ باہر آجاتا ہے وہ اپنے فادر کو گلے سے لگا لیتا ہے اب دینی اپنے ایک دوست کو کال کرتا ہے اور انہیں لوگیشن سین کر کے کہتا ہے کہ ہم اس جگہ پر ہیں تو یہاں پر ایک ہیلیکاپٹر بھیجوا دو اس کا دوست ہمیں بھڑ لیتا ہے اور جلدی اس جگہ پر ہیلیکاپٹر آنے والا ہے پر اب اس جگہ تک پہنچنے کے لیے انہیں تھوڑی سی چڑھائی کرنی تھی یعنی کلائمپنگ کرنی تھی پر وہ سارے اٹیکس میں دینی کا کافی خون بہ گیا تھا کیونکہ اسے گولی لگ چکی تھی اور اب وہ زیادہ چل تو کیا چڑھ ہی نہیں سکتا تھا یہاں پر جب سولو مین اسے دیکھتا ہے کہ ہمارے ساتھ نہیں آسکتا تو اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے کندے پر بٹھا کر لے کر جاؤں گا اور جیسے وہ لوگ تھوڑا آگے پہنچتے ہیں تو دینی کا کافی زیادہ خون بہ جاتا ہے اور وہ کافی ویک فیل کرنے لگتا ہے تو سولو مین سے کہتا ہے کہ اب میں آگے سفر نہیں کر سکوں گا تمہیں اکیلے ہی شانہ ہوگا اور اسے دور پیشنے سے پہلے وہ اپنے ہاتھ میں ہیرہ نکالتا ہے اور سولو مین کو دھماتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ لو یہ ہے تمہارے بیٹے کا فیوچر تم اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے نا تم نے مجھے بتایا تھا یہ لو اب اس کی ضرورت تمہیں ہے مجھے نہیں جلد ہی ہیلیکاپٹر بھی آ جائے گا اور اس میں بیٹھ کے تم لوگ یہاں سے فوراں سے نکل جانا اب جیسے ہی سولو مین اور اس کا بیٹا اس ہیلیکاپٹر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر دینی کے پاس اس ٹرائب کی آرمیکر کو سلوک آتے ہیں اور ملیٹری کے بھی لیکن دینی ان کو شوٹ کر کے مارنے لگ جاتا ہے اب دوسری طرف سولو مین اور اس کا بیٹا ہیلیکاپٹر میں بیٹھتے ہوئے وہاں سے نکل جاتے ہیں اب ادھر دینی اس ریپورٹر کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سولو مین اور اس کا بیٹا ہیلیکاپٹر پر شہر کے لیے نکل پڑے ہیں تمہیں ان کو ریسیف کرنا ہوگا اور دنیا کو بتانا ہوگا کہ وہ کتنے گریٹ تھے اور ان میں کتنی ہیرو ایک کالٹیز ہیں اب یہ کہتے ہی کال بند کرتے ہی دینی کی جاند چلے جاتی ہے اب ادھر شہر میں جیسے ہی سولو مین اور اس کا بیٹا پہنچتے ہیں تو وہ ریپورٹر انہیں کافی اچھے سے ویلکم کرتی ہے اور ریسیف کرتی ہے اب ادھر شہر میں وہ ریپورٹر سارے لوگوں کو اس سولو مین وینڈی کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ کتنا گریٹ آدمی ہے اور اس نے اب تک کیا 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 ہے اور اس ساری پپولیٹی کی وجہ سے وہ کافی فیمیس ہونے لگتا ہے لوگ اسے پسند کرنے لگتے ہیں اور اب وہ بھی دن آ جاتا ہے جب اس کے ایک بہت بڑی پریس کانفرنس ہوتی ہے وہ سوٹیٹ بوٹیٹ ہوتا ہے اور وہاں جانے سے پہلے ایک بار دینی کی پکچر کو دیکھتا ہے اور اسے یاد کرتا ہے اور اب جیسے ہی وہ ہول میں جاتا ہے تو وہاں پر بڑے بڑے بسنس مین پولیٹیشنز بہت گریٹ پرسنیلٹیز اور ساتھ ساتھ وہ ریپورٹر بھی بیٹھی ہوتی ہے جو اسے ویلکم کرنے کے لیے اور اسے اپریشیٹ کرنے کے لیے کلاپ کر رہے ہوتے ہیں اسی کے ساتھ یہ مووی بلد ٹائمنٹ یہاں پر ہی انڈ ہو جاتی ہے I hope you like the explanation Thank you so much for watching جی ناظرین تو آپ نے آج کی ویڈیو دیکھی یقیناً آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کے حوال سے اپنا تفسرہ کمنٹ سیکشن میں کیجئے اور اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو بزار